آپ کا دوست خورم کازمی دوستوں کنٹینوسلی آپ کے لیے نئے نئے ویڈیوز میں لارہا ہوں تاکہ آپ کو فیلڈ پہ کام کرنے میں پریشانی نہ ہو جو بھی میرے پاس انفرمیشن آتی ہے جو بھی میرے پاس کالز آتی ہیں اس کے حساب سے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو لائیو ویڈیو بنا کر یہاں پہ ہم لوگ والٹیجز چیک کریں گے خاص طور سے انورٹر ائر کنڈیشنر کے کہ ہمارا جو انڈور سے آؤٹڈور کو کنیکٹیویٹی جاتی ہے ایک انورٹر ائر کنڈیشنر میں وہاں پہ کیا کیا والٹیج رہتے ہیں تو دوستوں دھیانچہ دیکھئے گا یہاں پہ ابھی ہم لوگ ایسی والٹیج چیک کر رہے ہیں فیس اور نیوٹرل کے بیچ میں یہ فیس ہے اور یہ یہاں پہ نیوٹرل ہے فیس اور نیوٹرل کے بیچ میں ہم لوگ یہاں پہ دوستو چونٹیس والٹ مل رہا ہے سیم چیز ہم فیس اور ارث میں چیک کریں گے تو فیس اور ارث میں بھی آپ کو سیم والٹیج ملنا چاہیے تھوڑا ساتھ اس کو رب کر کے کوشش کر کے آپ چیک کریں کیونکہ یہاں پہ لیکر کا سپری رہتا ہے اور لیکر سپری میں پرابلم کیا ہوتی ہے کہ آپ کو ایکزیکٹ انفارمیشن نہیں مل پاتی تھوڑا ساتھ اس کو رب کر لیں گے تو آپ کو صحیح والٹیجز وہاں پہ ملنے والے ہیں دیکھیں جو فیس اور نیوٹرل میں آ رہا تھا والٹیج وہی والٹیج آپ کو فیس اور ارث میں بھی آئے گا اسی طرح سے اگر ہم فیس کے ساتھ میں اپنے کمیونکیشن وائر کو چیک کریں گے تو سیم والٹیج آپ کو کمیونکیشن وائر پر بھی ملنے والا ہے اب ہم اس کو ڈی سی پہ کر لیں گے یہ ہمارا نیوٹرل ہے ایک پوائنٹ ہم نیوٹرل پر رکھیں گے دوسرا ہم کمیونکیشن وائر پر رکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو ڈی سی وولٹیج چھ سات وولٹ سے لے کے اور اٹھارہ بیس وولٹ تک ڈی سی وولٹیج ملے گا تو ہم لوگوں نے کیا چیک کیا دوستو فیس نیوٹرل فیس ارثنگ اور ابھی نیوٹرل اور اورنج وائر جہاں پر کی سیگنل کی سپلائی آ رہی ہے وہاں پہ گر ہم فیس کے ساتھ چیک کریں گے تو سیم وہی وولٹیج ملے گا جو فیس نیوٹرل میں ملا تھا اگر نیوٹرل کے ساتھ چیک کریں گے تو ڈی سی پہ چیک کرنا ہوگا اب وہاں پہ آپ کو ڈی سی وولٹیجز تقریباً چھ سات و آٹھ وولٹ سے لے کے اور اٹھارہ بیس وولٹ تک ملے گے تو اس طرح سے ہم لوگ اپنا جو بھی سسٹم ہے اس کو چیک کر سکتے ہیں پروپرلی آئیے ایک بار ہم لوگ انوٹر کے انٹرنل سرکٹس کو دیکھتے ہیں یہاں پہ باکس ڈیاغرام بنا ہوا ہے اور انوٹر کو جانے والی تین سپلائیز ہیں فیس نیوٹرل یہاں پہ دیکھ رہا آپ کو اور ایک یہ ڈوال کمیونکیشن سپلائی ہے تو یہاں جب ہماری سپلائی ہوتڈور یونٹ میں پہنچتی ہے تو الیکٹرو مینٹک جو ہمارا کنٹرولر ہے اس سے سپلائی آگے بڑھتی ہے اور یہی سے سپلائی ہماری دو سو تیس فولٹ ایس ہی سپلائی فین موٹر کو جاتی ہے اگر ڈی سی فین موٹر لگا ہے تو اس کے لئے ڈی سی سپلائی کا ریجمنٹ کیا جائے گا یہ سپلائی ہماری ریکٹی فائر سرکیٹ میں پہنچتی ہے یہاں سے یہ جو ہمارا پاور فیکٹر کنٹرول سرکیٹ ہوتا ہے جو پاور فیکٹر کو کنٹرول کرتا ہے اور یہی سے ریکٹی فائر سے ہی اس کا دی سی میں کنورجن ہو جاتا ہے یہ تین سو بیس تین سو پچیس وولٹ کے آس پاس دی سی ہمارے پی ایف سی سرکیٹ میں پہنچتی ہے اور وہاں سے یہ دی سی ایس ایم پی ایس میں جاتی ہے ایس ایم پی ایس میں یہ دی سی جو ہے وہ کئی الگ الگ وولٹیجز میں کنورٹ ہوتی ہے خاص طور سے ریلے کے لیے جو وولٹیج جاتا ہے that is 12 وولٹ ڈی سی 12 وولٹ ڈی سی جاتا ہے اسی طرح سے ٹیمپریچر سنسر کے لیے 5 وولٹ ڈی سی جاتا ہے اور 5 وولٹ ڈی سی ہمارا آئی 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 سنسر کے لیے بھی وہی سے جاتا ہے اب پی ایف سی سرکیٹ سے سپلائی ہماری آئی پی ایم میں آتی ہے یہ پاور موڈیول ہے اور آئی جی بی ٹی آئی جی بی ٹی جو ہے وہ ہمارا بیسیکلی انسولیٹڈ گیٹ بائی پولر ٹرانزیسٹر ہے اور یہ پرفورمنس کو ایمپروف کرتا ہے ورکنگ کی پرفورمنس کو اس کی ایفیشنسی کو ایمپروف کرتا ہے اور اس میں جو نوائز ڈیولپ ہوتی ہے اس کو ریڈیوز کرتا ہے ایک طرح سے یہ فیسٹ ریزوننس موڈ بھی کہلاتا ہے جو کنورٹ کرتا ہے سرکیٹ کو یہی سے ہمارا کمیونکیشن کانٹینوسلی اپ ڈاؤن کمیونکیشن ہوتا ہے ٹو وے کمیونکیشن ہوتا ہے اسی لئے ہم لوگ بار بار بولتے ہیں کہ کمیونکیشن وائر کو بہت سمارٹلی وہاں پہ لگائیں کبھی بھی اگر ایکسٹینشن کر رہے ہیں تو کمیونکیشن وائر نیچے سے اوپر سنگل وائر آنا چاہیے اور پھر ہمارا آئی جی بی ٹی سے سپلائی جو ہے وہ دوستوں اس طرح سے ہم لوگوں کا یہ کمپلیٹ سرکیٹ ورک کرتا ہے آگے بھی ہم لوگ بات چیت کرتے رہیں گے دھیرے دھیرے انفرمیشن ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارے انورٹرز کام کرتے ہیں تھینکیو فرنٹس